وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے رکو کرنے کا طریقہ یعنی کہ رکو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یعنی رکو ہم لوگ کس طرح سے کرے کیوں بات انسان کو معلومات نہیں ہے کہ رکو کو کس طرح سے کیا جائے اور کس طرح سے نہیں کیا جائے آج ہم لوگ اسی کو جانے میں کس طرح سے کرنا چاہیے رکو کرنے کا طریقہ نمبر ایک رکو کی تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جانا یعنی جو رکو کی تکبیر ہے وہ کہتے ہوئے رکو میں جانا نمبر دو رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یعنی جو گھٹنا ہے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے نمبر تین گھٹنوں کو پکڑنے میں اُنگلیوں کو کھلا رکھنا یعنی جو ہم لوگ گھٹنا پکڑیں گے جو ہمارے ہاتھ کی اُنگلیاں ہیں وہ کھلا ہوا رہنا چاہیے کھلا ہوا رکھے نمبر چار پینڈلیوں کو سیدھا رکھنا بات انسان کا پینڈلیاں سیدھا نہیں رہتا اس وجہ سے رکو کرنے کا اصل جو طریقہ ہے وہ ہمارا پینڈلیاں جو ہے وہ سیدھا رہے نمبر پانچ پیٹ کو بلکل سیدھا رکھنا جو ہمارا پیٹ ہے وہ سیدھا رہے بات انسان کا پیٹ سیدھا نہیں رہتا ہے ہم لوگ جب بھی بھی نماز میں کھڑے یا حقوق کرے ہماری پیٹ سیدھا ہونا چاہیے نمبر چھے سر اور کمر کو برابر رکھنا یعنی جو ہمارا سر ہے اور کمر ہے وہ برابر رکھنا اور جو ہماری نگاہ ہیں قدموں پر رکھنا جو ہماری نگاہ ہیں وہ قدموں پر ہونا چاہیے میں بتا دیتا ہوں کہ جو سر اور کمر جو برابر رہے اور ہماری جو نگاہ ہیں وہ قدموں پر رہے نمبر سار رکو میں کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے تین مرتبہ کم از کم نمبر آٹھ رکو سے اٹھتے ہوئے امام کو یعنی امام جو کہے گا وہ کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ مقتدی کا ربنا لکل حمدہ اور اکیل نماز پڑھنے والوں کو دونوں کہنا چاہیے یعنی کہ جب رکو سے اٹھے امام سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی ربنا لکل حمدہ اور اکیلہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ دونوں کہیں نمبر نو رکو سے اٹھ کر اتمنان سے بلکل سیدھا کھڑا ہونا یعنی جب ہم لوگ اوڑیر میں یہ کھڑے ہوں گے رکو سے بلکل اتمنان سے کھڑا ہونا چاہیے کھڑا ہو کیوں ہم لوگ کو معلوم نہیں ہیں ہم لوگ بعض انسان کیا کرتا ہے کہ رکو سے اٹھتے ہو وہ تیزی ہی اٹھتا ہے نمی ہم لوگ کو چاہیے بلکل اتمنان سے اٹھیں بلکل سیدھا کھڑے اس کے بعد جائیں اور میں جو آپ لوگ کو بتا رہا تھا یہ تھا رکو کرنے کا طریقہ رکو سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کو قومہ کہتے ہیں اور یہ قومہ وادی بھائیر اس لئے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے ہم لوگ کو اس پر توجہ دینا چاہیے اور جسے معلومات نہیں ہیں اسے بھی سکھیں خود بھی سکھیں اس چیز کو کہ ہم لوگ معلومات نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں ہیں کس طرح سے رکو کرے کس طرح سے سجدے کرے کس طرح سے کیا کرے تو ہم لوگ کو جاننے کی ضرورت ہے اور جو حضرات ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکشن مل جائے اور اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ کے اندر ضرور بتیں ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگا لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوسرے تک بھی پہنچائیں سواب کی نیت سے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ